کہ میں نے ساڑھے چار سو فلم کا بیگرون میزہ کیا ہے جو عام کالوج ہے صبح ساتھ بجے لگتا ہے ہمارا رات کو دس بجے کالوج لگتا تھا اور بارہ بجے بند ہو جاتا تھا اس کو کہتے ہیں غلاب گلی یعنی بزار خسن ہمارے بڑوں نے بھی ادھر کام کیا ہے ادھر ہے مشرف صاحب نے بھی کام کیا ہے غلام علی صاحب جو گاتیں انہوں نے بھی کیا ہے کام کسی نے پینٹ ادھر سے پاڑی ہے مینی وارٹر پاڑی ہے انگلیش وہ رہے ہیں کام کا نہیں ان کو پتا یہ دیکھ لیں اب جیسے کراچی میں کموں کا میلہ لگا ہے ہر طرف کہاں کہاں ہو رہی ہے لیکن کام نہیں ہو رہا یہ جھوٹ کی دنیا ہے تو بکایا پیٹ بھی لگا ہوا ہے نا بھوک بھی ہے اور غربت کا بھی میلہ لگا ہوا ہے نیتے کرن تے دل نہیں کرتا گانے تو اپنے بچیاں نہیں سنا سکتے میرے صاحب سے ان کو چاہیے راشن کار دینا چاہیے جس میں ہمیں دیسی گی بھی مل جائے اور ہم کسائی کی دکان پر بھی چل جائیں جب تک زندہ تو پھر آپ کو پتا ہے دنیا گوشت بھی چاہیے کریلے گوشت بھی چاہیے میزک کے اندر یہ زوال نہیں ہے یہ ہم نے خود دی سارا کورستان بنا دی ہے کچھ ہیے پاکستان فلم ڈسٹری سیاست کی نظر ہو گئی ہے سیل میں جو ہے ہمارے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی پاکستانی فلم نہیں لگے گی اس وقت کام ہوتا تھا اب جو کام نہیں ہوتا اب تو گھر بنا رہے ہیں کام نہیں کر رہے اسلام علیکم ناظرین آج ہمارے ساتھ ایور نیو سٹوڈیو میں ہم موجود ہیں اور ہمارے ساتھ بہت زبردست ایک میوزیشن ہے عابد علی نبو صاحب ان کا بنیادی طور پر جو موسیقی کا مزنگ گھرانا ہے یہاں پر جنہوں نے بڑے بہت بڑے اور جیئت قسم کے میوزک ڈائیکٹرز جو ہیں انہوں نے اپنا فیلڈ میں کام کیا اور بہترین قسم کی دھنے کریئٹ کی اور پاکستان کی فلم کے اندر انہوں نے بہترین میوزک جو ہے وہ پروڈیوز کیا ہے چاہے وہ اردو ہو چاہے وہ پنجابی ہو تو عابد علی صاحب جو ہیں وہ بنیادی طور پر میوزیشن ہیں اور انہوں نے تقریباً جو ہے فلموں کا دھائی تین سو فلموں کا انہوں نے بیگرانڈ میوزک کیا ہے اور آج جب انڈسٹری کا زبون حالی کا دور ہے وہ آج بھی کام کر رہے ہیں اور بہت پور عظم ہیں اور اپنے کام کے لیے وہ بہت زیادہ محنت بھی کرتے ہیں اور اپنے کام کے ساتھ ان کا لگاؤ بھی ہے پاکستان کے بہت بڑے بڑے میوزک ڈائیکٹر جن میں نصار بزمی صاحب سویل رانا صاحب روبین گوش صاحب اور اس کے علاوہ بہت کمال قسم کے جو میوزک ڈائیکٹر ہیں ان کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے آئیے ہم عبد علی صاحب سے آج کے دور میں فلم اور موسیقی کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں اور عبد علی صاحب کی رائے جانتے ہیں اسلام علیکم عبد علی صاحب عبد علی صاحب آپ یہ بتائیے کہ یہ جو پاکستان فلم انڈسٹری میں اس وقت زوال کا وقت آیا ہوا ہے اور جو لاہور کی خصوصاً جو فلم انڈسٹری ہے جہاں سے ہم آہ فلم کا بہت بڑا ایک یہاں پہ کام تھا مقام تھا اور بہت بڑے بڑے آٹسٹ یہاں پہ کام کر کے گئے ہیں آپ یہ بتائیں کہ میوزک سپیشلی آپ کا جو فیلڈ ہے میوزک کے اندر کیوں یہ زوال آیا ہے میوزک کے اندر یہ زوال نہیں آیا یہ ہم نے خود دی سارا کورستان بنا دی ہے ہم لوگوں نے کچھ ہی یہ پاکستان فلم انڈسٹری سیاست کی نظر ہو گئی ہے کیونکہ سیاست بہت ضروری تھی جس کی ویسے سیل میں ہمارے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی پاکستانی فلم نہیں لگ گئی پہلے انڈین فلم لگ گئی اس کے بعد ٹیم ہوا تو ان کو دے دیں گے بقایا میزو ڈیکٹری کی بات رہی اب نصار بزمی صاحب نشاہ صاحب نے ہمیں چانت دیا تھا انیس سو بچ اتر میں پہلا آیا ان کا گھر تھا ادھر یہ سمنہ باد میں ان کی کوٹھی تھی تو میرے والد صاحب ہمیں چھوٹے چھوٹے ہم تھے بارہ سال کا میں آتا اور میرا بڑا بھائی واہدہ گی تھا ہمیں لے گئے ادھر تو ہمیں نہیں پتا تھا تو ان کا ایک سسٹن ہوتا تھا بھنڈی بھنڈی اس کا نام فیاض تھا لیکن پیار سے اس کو بھنڈی گیا تھے میرے والد صاحب نے نوکی کو اٹھی ان کی او آیا باہر انہوں نے کہا یار ایسے ایسے میرا بتاؤ اوہ ہائر پانچ دس منٹ بعد انہوں نے کہا جی آج ہی اندر گئے تو میں نہیں پتا اندر کون بیٹھے ہم چھوٹے چھوٹے تھے ہم بیٹھے رہے اس کے بعد ہم نے سولو بجایا سولو بجایا تو سولو بجانے کے بعد نشاہ صاحب نے کہا کہ یار پرسو میرے گانے ہیں شان اس ٹوڈیو میں تو آپ نے آنا ہے ان کے بیٹے تھے وائدہ لی نے شاد وہ کہتے ہیں اب آپ کیا کر رہے ہیں یہ بچی ہیں ان سے کیا ہوگا وہ کہتے ہیں اب ان کی ایک ٹوکی تھی چھوٹے چھوڑو یہ کریں گے ہر اوہ تھے ایک رائٹر بیٹھے اسی تسلیم فاضلی صاحب انہوں نے سانوں سور پہا دیتا انہوں نے کہا یار ویری گوڈ یا تم نے بہت اچھا وجہ تے سان نہیں بتا کہ تسلیم فاضلی صاحب رائٹر سانگ رائٹر اوہ سی پرس ہو گئے گانا وجہ اللہ نے بڑی عزت دی تھی اوہ دور سے دن بعد شرارت فلم سی نصار بزمی صاحب تھی ایبنی سٹوڈیو جگانا سی اوہ گانا سی چلو کہیں روٹ چلیں اے مہندی صاحب نے گایا سی اللہ نے اینی عزت دی تھی پھر نصار بزمی صاحب ماسٹر عبداللہ صاحب بابا چشتی صاحب بکچی وزیر صاحب کے تو پیدا ہونے ہیں ماسٹر عبداللہ صاحب نظیر علی صاحب خلیل احمد صاحب صدر حسین صاحب وزیر عبداللہ صاحب دیکھو نا پہلو ٹیم کیڑی ہندی سی ہر بندہ غیرت مند سی کہ یعنی کہ بزمی صاحب نے کوئی گانا بنائے تھے ماسٹر نیت صاحب سوچی پہ گئے کہ ان یار مہدے چہرہ آگے چاہے تو اچھا کیوں میں بنانا ہے اس وقت کام ہوتا تھا اب جو کام نہیں ہوتا اب تو گھر بنا رہے ہیں کام نہیں کر رہے آبے صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ آپ جب نوشاہ صاحب کے پاس گئے اور ایک آپ کا ایک سلسلہ ہوا اس سے پہلے جو آپ کی ایک سٹرگل کا ٹائم ہے وہ کیا ہے وہ ذرا بتائیے کہ کہاں سے سٹرگل شروع ہوئی آپ نے یہ کہاں سے سلسلہ شروع کیا دیکھیں یہ میرے والد صاحب نے میں بتایا تھا ہمارا کالج رات کو دس بجے لگتا تھا تو جو عام کالج ہے صبح سات بجے لگتا ہے ہمارا رات کو دس بجے کالج لگتا تھا اور بارہ بجے بند ہو جاتا تھا اس کو کہتے ہیں غلاب گلی یعنی کے بزارِ خسن ادھر ہم ایزے مجیشن جو بھی ہوتا تھا ہمارے بڑوں نے بھی ادھر کام کیا ہے ادھر احمد شرف صاحب نے بھی کام کیا غلام علی صاحب جو گاتیں انہوں نے بھی کیا ہے کام سب لوگ ادھر سے تعفیٰ بلدر ادھر سے یہ کوئی سمجھ لیں ہمارا کالج وہ تھا ادھر سے کرتے کرتے پھر ہم ٹی وی سٹیشن پہ گئے ریڈیو پاکستان پہ گئے سٹیج بوت کیا مالا بیگم ہوتی تھی بی بی ہوتی تھی میڈام نور جائے مہندی صاحب ہوتے تھے چاچا منیر حسین تھا اے نیر صاحب تھے اس وقت دیکھیں نا آدمی کون کون سے تھے تو اب تو جو بھی ہے منات بیگم بھی بہت اچھی سنگر تھی ہمیرا چنہ نہیں دکھتر یہ ایک سکھے ہوئے لوگ تھے جو پیچھے سے سکھ کے آئے تھے آج کل ایسے دور چلا جیسے آدمی کو بھوک لگتے تو آدمی نہیں چلا جاتا ہے میک ڈونر یار ایک برگر تھے دیں تو کچھ آسوہ بندہ دکان دے گیا تو ہراتے نہیں آ لیتا ہے پٹھا لی دکان دے گوشت آ لے گئے ترلے کر رہے یار پیسے بھی اسی پورے دے رہے یار تیری میربانی تو آس رہا ہے کہ یار پیسے پوری دے رہے لیکن اسی وہ میربانی نہ مقصد کی تھی یار انصاف ستھرا کر دیں تو بات یہ ہے کہ کام کرنے والے گے چلے اپنے ساتھ کام لے گئے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو برگر ایفیکٹ ہے عام آدمی کی زندگی پہ اس نے فن اور ثقافت اور میوزک کو بھی تباہ کی ہے تباہ یہ محظوم ہے نہیں بات کر رہا ہوں کہ وہ ایک مولا ایلی کا کول تھا کہ ایک وقت آگا جاہلونڈ پہ بیٹھا ہو اور اکل ماندین اس کی راستے پکڑی ہوں گی یہ آپ کے سام نہیں ہے کسی نے پینٹ ادھر سے پاڑی یا میری وارٹر پاڑی انگلیش بھو رہے کام کانین کو پتا کام تو بیسیکل سیکھنے سے آئے گا نا اتشام بھائی تو میوزک جو ہے اس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان فلم ایڈیسٹری کا وہ جو میوزک کا دور تھا اور آج کا جو دور ہے اس کے اندر جو ایک فرق آگئے یہ کیسے ختم ہوگا یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا روح ختم ہو گئی ہے جس میں سے روح نکل گئی ہے نا اس وقت آدمی کام کرنے والا اب کمپیوٹر آ گیا جس کو نے بھی کچھ کرنا تو بٹن دباتا ہے پڑا ہے ایک آدمی ایسے کرنا اس نے کر دیا وہ کہتا ہے یار اس نے کتنا اچھا بجا ہے یہ اب مشینی کام ہو گیا جیسے مشینی چوچا نہیں ہوتا دیسی انڈے تھا کہ کم آس آڈی خواں دی تو آپ کا مطلب ہے کہ اب جو ہے فن میں سے موسیقی میں سے کام میں سے تذکیر ختم ہو گئی ہے سب کچھ ہی ختم ہو گیا میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ کچھ ہماری بھی غلطی ہے مسٹیک ہے اور بقایا تو یہ ہی ہے کہ کام کرنے والے اپنے ساتھ کام لے گئے اب کام نہیں ہو رہا اب تو وہ ایک وقت نہیں اسی اصلی نوٹ لے جانے دکان در چیک کری جا رہے بار بار تھے نقلی نوٹ دیو گلے سوڑ دن دا ہے یہ زومینی میں بات کر رہا کام کی یہ پریشن ہو چکی ہے کیا خیال ہے یعنی کہ جالی لوگ جو ہیں وہ سامنے آگئے ہیں اور اصلی لوگ پسے بڑھنا چلے ہیں وہ اپنے گھر میں پوتھنے کے چٹنگ کھا رہے ہیں بنا کر لیکن باہر نہیں آ رہے اور جب ان کو ضرور تو کول آئے گی تو آئیں گے کام کریں گے کام انہوں نہیں کرنا ہے یہ دیکھ لیں اب جیسے کراچی میں کون کا ملہ لگا ہے ہر طرف کان کان ہو رہی ہے لیکن کام نہیں ہو رہا وہ ایسے لگ رہا جیسے ڈراموں میں گانے ڈال دیا ہیں فلم کی ٹیکنگ کچھ چور ہے ادھر سے بنے گی کیونکہ فلم جو ہے نا یہ ایک جو ہے نا شانو سٹوڈیو ایور نیو باری سینیٹل شنائی سٹوڈیو شباب ای ایم سٹوڈیو سی ٹی سٹوڈیو یہ لوگ تھے جیسے ادھر دیکھ لیا آپ لہور میں بولو بلدر پہل وان صاحب تاہو بلدر اب یہ کہاں سے ہیں کہ میں بات کر رہا ہوں یہ لوگ نہیں پیدا ہو سکتے خان صاحب رنگی خان صاحب مہاشر صادق صاحب وہ آنکھوں سے نبینے تھے پیانو بچاتے ان کے بیٹے تھے اختر صاحب یہ وہ لیکن یہ لوگ پیدا نہیں ہو سکتے زہر صاحب ڈھولک والے ایک بال صاحب اتنے اچھے تاہو صاحب تو ہے سمندر کیوں کے ویدہ تبلانواز بھی بہت بڑے ہیں اور میزق بھی انہوں نے بہت اچھا دیا یہ تو ان کی مجبوری تھی نا کہ جو آگے کہ یار ایسے کرنے ایسے کرنے ایسے کرنے نہیں میں آپ سے اس میں تھوڑا سا آبد صاحب آپ سے میں کیونکہ آپ جو ہیں بڑے سچے انسان ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ مجبوری جو ہوتی ہے کہ جب ایک آپ جیسے جو لوگ ہیں جو روح داری کا کام کرتے ہیں موسیقی کا کام کرتے ہیں تو جب پڑیوسر آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہمیں ایک چلنطر میوزک بنا کے دو تو وہاں پر جو آپ جیسے لوگ ہیں جو بڑے لوگ ہیں مہان لوگ ہیں ان کے لیے پرابلم نہیں ہو جاتی ہے ان کی تکلیف ہوتی ہے اب اتشام بات سے کہنے ادھر پاکستان میں جو سچ بولے گا وہ تو مر جائے گا یہ جھوٹ کی دنیا ہے تو بکایا پیٹ بھی لگا ہو ہے نا بھوک بھی ہے اور غربت کا بھی میلہ لگا ہوا ہے کیا خیال ہے تو پھر آدمی مجبور ہوتا ہے ایک آدمی میزو ٹیٹو کہتا ہے چلو یار نال مجبوری ہے پہلے لوگ فلم بناتے تھے اب جو لوگ گھر بناتے ہیں یعنی کہ لوگوں کی ترجیح جو ہے وہ آٹ کی نہیں ہے وہ اپنی زمین اور ملکیت بنانے کی بہن بات یہ ہے تو بات یہ ہے کہ میں کی بات کہوں گا سچ جو ہے سچی ہے یہ سچ تو مولا حسین نے بولا تھا اور جو یقینہ وہ رب ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو تین سو فلموں کے میوزک کرنے کے بعد بیگراؤنڈ ریاستی سطح پر حکومتی سطح پر آپ کو کوئی پذیر آئی کبھی کوئی ملی کوئی بات ہوئی کبھی نہیں ہوئی ایسی بات پانچ از آربیہ مینا بھی ملتا تھا ہمیں اللہ مرہ سے کبھی مل جاتا کبھی نہیں ملتا لیکن بات یہ ہے کہ میں نے ساڑھے چار سو فلم کا بیگراؤنڈ میوزک کیا ہے اردو پشتو پنجابی ٹی وی کے ڈراموں کے بیگراؤنڈ میوزک میں نے بہت کی ہے لیکن ہم لوگ ہیں ہم اللہ سے مانگتے ہیں کیونکہ اللہ نے پیدا کیا زندگی موت اسی کی ہاتھ میں نا تو آدمی ایسے کرے گا کام تو نہیں ہونا تو ایسے کرنے کیا کیا فائدہ ہے تو جب ہونا تو پتہ اب نہیں چلتا ہو بھی جاتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ حکومت کو چاہیے کہ یہ سپورٹ فنڈ اور ہیلتھ کارڈ بند کر کے کون سا کارڈ دے میرے صاحب سے ان کو چاہیے راشن کارڈ دینا چاہیے جس میں ہمیں دیسی گی بھی مل جائے اور ہم کسائے کی دکان پہ بھی چل جائے یہ تو نہیں اب یہ ہیلتھ کارڈ اللہ معافی دے کسی کو بھی نہ ملے کہ یہ ہارٹ ٹیک ہو جائے یا کچھ ہو جائے تو ہم تو اسبطال میں چلے جائیں گے اس کا کیا فائدہ وہ تو پھر دنیا سے چلے گے نا تو جب تک زندہ ہے تو پھر آپ کو بتا ہے دنیا گوشت بھی چاہیے کریلے گوشت بھی چاہیے اور یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ انسان سیت مند ہو تو اس کو ہیلتھ کارڈ کی بھی ضرورت نہیں ہے تو یہ عابد صاحب تھے جی بہت مہربانی آپ کی بہت شکریہ عابد صاحب اور آپ کا یہ پیغام بہت دور تک جائے گا بہت سلامت رہیں خوش رہیں تک جائے گوشت بھی چیزیں